بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اردو اے کا اور وہ لیکچر نمبر تھری ہے اس لیکچر نمبر تھری میں بیٹا ہم دو چیزیں پڑھیں گے اور وہ آپ کا سبق ہے بیٹا سین باد کا ایک سفر اور اس کی دو چیزیں ہم نے پڑھنی ہے بیٹا اس میں اس لیکچر میں نمبر ایک بیٹا ہم اس کی ریڈنگ کریں گے پڑھائی کریں گے اور نمبر دو اس کی مکمل مشک کریں گے جس میں کتاب کا ورک ان کے آپ کا بک ورک مکمل شامل ہے یہ بک ورک بیٹا اپنے بکس میں کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ آپ کا سبق نمبر تین ہے اور اس کا نام ہے سین باد کا ایک سفر تو آئیے بچوں پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں آپ کتابوں پر توجہ کیجئے اور سکرین پہ بھی آپ کوئی سبق نظر آ رہا ہے اس کہانی کا تعلق نہائیت قدیم زمانے سے ہے قدیم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا پرانا سین باد بغداد کا ایک تاجر تھا وہ اپنا مال تجارت لے کر بحری جہازوں کے ذریعے دنیا کے نئے نئے علاقوں کی طرف نکل جاتا تھا انجان جگہوں میں اسے اجنبی لوگوں اور انوکھیل جانوروں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا ہر سفر میں اسے عجیب و غریب حالات پیش آتے اور انوکھی مسئیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا ایک جگہ وہ افریقہ کے آدم خور حبشیوں کے مقابو میں آ گیا تو ایک اور جگہ اسے اتنا بڑا پرندہ ملا جو اسے اٹھا کر کسی دوسرے ملک میں لے گیا مگر سندباد کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ہر دفعہ بچ کر زندہ سلامت اپنے وطن واپس پہنچ جاتا تھا ایک دفعہ سندباد کچھ دوسرے تاجروں کے ہمراہ ایک بحری سفر پر نکلا سمندر میں کافی لمبے سفر کے بعد جب انہیں ایک جزیرہ نظر آیا تو وہ بہت خوش ہوئے لمبے سفر سے اکتائے ہوئے کپتان اور مسافر جزیرے پر اترے تاکہ کچھ دیر یہاں سستایا جا سکے سستانہ کا مطلب ہوتا ہے پھر آرام کرنا یہ جگہ بہت حسین تھی ہر طرف ہری بھری گھاس اور خوش نما پودے تھے کچھ مسافر گھاس پر لیٹ کر تھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگے کچھ جزیرے کے دلکش مناظر کا لطف اٹھانے کے لیے سیر کو نکل گئے کچھ نے ساحل پر بیٹھ کر مچلیاں پکڑیں اور پھر آگ جلا کر ان کو پکانے کی تیاری کرنے لگے اے غرض ہر کوئی یہاں خوش و خرم اور تازہ دم نظر آ رہا تھا یکا یک جزیرے میں زبردست زلزلہ آیا زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ کچھ لوگ اچھل کر سمندر میں گر گئے کچھ خوش قسمت لوگ بھاگ کر جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے مگر سندھ بعد اور دوسرے بہت سے مسافر سمندر میں گر کر غوتے کھانے لگے دراصل اس جگہ کو یہ جزیرہ سمجھ رہے تھے دراصل جس جگہ کو یہ جزیرہ سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی وحیل مچھلی تھی جو برسوں سے سمندر میں پڑی سو رہی تھی ایک جگہ پڑے رہنے کے سبب اس کے جسم پر کیچڑ اور مٹی کی تہیں جم گئی تھی جن میں گھاس اور پودے اگائے تھے اور یہ ایک خوبصورت جزیرہ کی ماند نظر آ رہی تھی مسافروں نے آگ جلائی تو مچھلی کا جسم جلا اور اس نے گرماہٹ سے گھبرا کر کروٹ لی تو جزیرہ پر زلزلہ محسوس ہوا اور جب اس نے سمندر میں غوتہ کھایا تو اس کے اوپر موجود لوگ پسل پسل کر سمندر میں گر گئے سندباد بچنے کے لیے بہت ہاتھ پوں مارے سندباد نے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پوں مارے مگر سمندر کی تیز لہروں پر اس کا کوئی بس نہ چلا اچانک پانی میں تیرتا ہوا ایک بڑا سا پیپا اس کے قریب آیا سندباد اس پر لیٹ گیا اور اسی طرح لہروں کے ساتھ بہتا ہوا میلوں دور جا پہنچا یہاں سے اس کے جہاز یا ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہ آتا تھا اسے اپنے بچنے کی بلکل امید نہیں رہی تھی اچانک سمندر کی ایک بڑی لہر نے اسے اٹھا کر دور کسی غیر آباد ساحل پر جا پھینکا سندباد اس غیر آباد جگہ میں کھانے پینے کی تلاش میں تنہا مارا مارا پھرتا رہا مایوس ہو کر وہ جنگلی درختوں کے پتے اور پھل کھا کر پیٹ بھرتا اور رات کو گھاس پر لیٹ کر سو رہتا تھا کئی مہینے اسی طرح گزر گئے ایک دن سندباد ساحل پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نامعلوم اسے اور کتنے دن اس ویرانے میں رہنا پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن کوئی جنگلی جانور اس کا کام تمام کر دے ابھی وہ ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے لہروں میں حلچل سی محسوس ہوئی اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا دھیان دینے پر کچھ آوازیں بھی سنائی دینے لگیں دور سمندر میں ستارے کی مانند جگمگاتی روشنی یہ اشارہ دے رہی تھی کہ کوئی جہاز اس طرف آ رہا ہے آخر کار جہاز ساحل سمندر تک آ پہنچا اتفاق سے یہ جہاز بغداد جا رہا تھا سندباد اس جہاز پر سوا ہو گیا اور چند ہفتوں کی مسافت تیہ کر کے واپس اپنے وطن صحیح سلامت پہنچ گیا آئی بچوں اب ہم اس سبق کی مشک کرتے ہیں تو پہلا سوال دیکھئے بیٹا سبق سے نئے الفاظ چن کر ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھئے یہ چند الفاظ بیٹا میں نے لکھ دیئے ہیں پہلا لفظ ہے قدیم اس کا مطلب ہوتا ہے پرانا دوسرا لفظ ہے بیٹا اجنبی اس کا مطلب ہوتا ہے ناواقف یا جسے ہم جانتے نہ ہوں سستانا اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا آرام کرنا اس کے بعد ہے بیٹا دھیان دینا اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا مسافت کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ اور یکا یک کا مطلب ہوتا ہے اچانک اگلا سوال دیکھئے بیٹا اگلا سوال ہے ایراب لگائیے تو یہ ایراب میں نے بیٹا لگا دیئے ہیں اسے دیکھ کر آپ بھی اپنی بکس پہ ایراب لگائیے گا ایک مرتبہ میں ان الفاظ کو دوہرہ دیتا ہوں توجہ سے سنیے پہلا لفظ ہے بیٹا انجان علیف کے اوپر زبر آئے گا اور جیم کے اوپر بھی زبر آئے گی اس کے بعد ہے بیٹا قدیم اور قدیم کا آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا اقاف کے اوپر زبر ہوگی اور دال کے نیچے زیر ہوگی اس کے بعد لفظ ہے بیٹا مصیبت میم کے اوپر پیش ہے سواد کے نیچے زیر ہے اور بے کے اوپر زبر ہے اس کے بعد لفظ ہے بیٹا جزیرہ جیم کے اوپر زبر ڈالیں گے آپ زے کے نیچے زیر ڈالیں گے اور رے کے اوپر زبر ڈالیں گے اس کے بعد ہے بیٹا تنہا تے کے اوپر زبر ڈالیں گے اور اہے کے اوپر بھی زبر ڈالیں گے اس کے بعد لفظ ہے بیٹا ملاہ ایمیم کے اوپر زبر ہوگی لام کے اوپر شد ہوگی اور اس کے اوپر بھی زبر ہوگی اس کے بعد ہے بیٹا لطف اندوز لام کے اوپر پیش ڈالیں گے اور اندوز کے علیف کے اوپر زبر ڈالیں گے اور دال کے اوپر پیش ڈالیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا بیٹا لطف اندوز اس کے بعد ہے بیٹا زبر دست زے کے اوپر بھی زبر با کے اوپر بھی زبر دال کے اوپر بھی زبر اور سین کے اوپر بھی زبر آئے گی اگلا سوال دیکھیں بیٹا دیئے گئے الفاظ کے مصوتِ علیف واؤر یہ اور یا بدل کر لکھئے یہاں پہ دیکھیں جیسے پانی سے پینہ تو یہاں پہ دیکھیں بھڑا نام کا ہم نے علیف کو بدلا تو لفظ بنا رہے ہیں نیا لفظ ہم نے بنایا نیم جی بھٹا اب اگلا لفظ دیکھئے آگے لفظ ہے بھٹا لیٹ تو لیٹ میں جو یہ ہے بھٹا اس کے مصوتے کو ہم چینج کریں گے تبدیل کریں گے اور اس کو واو سے چینج کر دیا بھٹا تو لفظ بنا لوٹ اس طرح آگلا لفظ دیکھئے بھٹا آگے لفظ ہے خور خیب واو اور رے واو کو بھٹا علیف سے ہم نے بدل دیا تو بنا خور اس طرح پیٹ پے یہ اور ٹے تھا بھٹا اور یہ کو ہم نے چینج کیا تبدیل کی علیف سے تو لفظ بنا پاٹ اگلا سوال دیکھئے بھٹا آگے سوال ہے دیئے گئے الفاظ کی مختلف شکلیں بنائیں ایک بھٹا مثال انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے اور وہ مثال ہے جیسے کہ بہنہ بہنہ سے بھٹا انہوں نے چار لفظ بنائے ہیں پہلا ہے بہا ہے بہتا بہتے اور بہتی اسی طرح سے بڑا نیچے ہم نے لفظ بنایا یہ لفظ میں نے نیچے بنا دیئے آپ نے اپنی بکس میں لکھنے ہیں یہ جیسے پسلنا سے فسلا فسلتا فسلتے پسلتی اسی طرح سے بڑا تیرنا سے تیرا تیرتا تیرتے تیرتی اسی طرح سے بڑا سستانہ سے سستایا سستاتا سستاتے اور سستاتی اور پکڑنا سے پکڑا پکڑتا پکڑتے اور پکڑتی اور جگمگانا سے جگمگایا جگمگاتا جگمگاتے اور جگمگاتی اگلے پیج پر آجائی بیٹا اگلا پیج ہے آپ کا قوائد کا پہلا جو قائدہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ الفاظ کے آخر میں علف اور تے لگا کر واحد الفاظ کی جمع لکھیے تو اردو میں بہت سی جمع جو ہیں وہ صرف واحد لفظ میں علف اور تے لگانے سے بھی بن جاتی ہیں جیسے کہ چند ایک مثالیں انہوں نے ہمارے سامنے لکھی ہیں بیٹا جی جیسے احسان کی جمع ہوگی احسانات تو نون کے آگے ہم نے علف اور تے کا اضافہ کیا تو وہ اس کی جمع بن گئی تعلق سے تعلقات خطر سے خطرات تو آپ نے دیکھا خطر لفظ تھا علف اور تے کا اضافہ کیا تو وہ خطر کی جمع بن گئی جنگل سے جنگلات مشکل سے مشکلات علف اور تے کا اضافہ کیا نشان سے نشانات آگلا سوال دیکھیں بیٹا آگے انہوں نے ایک اور قائدہ بتایا وہ ہے صفت اور محصوف کا بیٹا صفت کہتے ہیں خوبی کو کسی بھی چیز کی خوبی کو صفت کہتے ہیں اور محصوف کہتے ہیں جس چیز کی خوبی بیان کی جائے اس چیز کو محصوف کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے محصوف کی تاریخ بھی لکھی ہے کہ جس عسم کی صفت بتائی جائے اسے محصوف کہتے ہیں یعنی جس بھی چیز کی خوبی بیان کی جائے گی بیٹا اسے محصوف کہیں گے اور جو خوبی ہوگی اسے صفت کہیں گے جیسے بیٹا یہاں پہ چند مثالیں دی ہوئی ہیں جیسے کہ ہے جنگلی درخت تو یہاں پہ جو بیٹا جنگلی درخت جو ہے جنگلی درخت میں بیٹا جو جنگلی ہے یہ صفت ہے اور درخت وہ چیز ہے جس کی صفت یا خوبی بیان کی جا رہی ہے تو درخت موصوف ہوگا اسی طرح سے بیٹا اب ہم نیچے چند الفاظ دیے گئے ہیں اور اس میں سے ہم نے صفت اور موصوف جو ہیں وہ علاگ علاگ کرنے ہیں سب سے پہلے دیکھئے بیٹا جی دیے گئے الفاظ میں صفت اور موصوف کی شناخت کیجئے پہلا لفظ ہے بیٹا سمندری مچھلی تو سمندری جو ہے بیٹا یہ صفت ہے اور مچھلی جو ہے موصوف ہے انجان جگہ انجان ہونا خوبی ہے جگہ کی تو یہ موصفت کہلائے گی بیٹا اور جگہ جو ہے وہ چیز کی خوبی بیان کی جا رہی ہے تو اس وقت جگہ جو ہے وہ موصوف ہوگی اگلا لفظ دیکھئے بیٹا آگے لفظ ہے بڑی لہر بڑی بیٹا صفت ہے اور لہر موصوف بحری سفر میں بحری صفت ہے اور سفر جو ہے وہ موصوف ہے بیٹا غیر آباد ساحل تو غیر آباد ہونا یہ خوبی ہے ساحل کی تو غیر آباد جو ہے یہ صفت ہوگی بیٹا اور ساحل جو ہے وہ موصوف ہوگی اور آخری لفظ آپ بیٹا دیکھئے حسین جگہ حسین جگہ میں بیٹا حسین جو ہے وہ صفت ہے اور جگہ جو ہے وہ موصوف ہے یہ آگلا سوال دیکھئے بیٹا یہ خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کر کے ان کی جگہ مترادف ہم مانا مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم مانا ان کے ایک ہی مانا والے الفاظ لکھ جملے دوبارہ لکھئے انڈر لائن بیٹا انہوں نے کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے کوئی چینج بھی کر دیا ہے یہ آپ عجیب و غریب کی جگہ پہ لکھیں گے انوکھے اور نیچے دیکھئے بیٹا نیچے جو لفظ ہے وہ ہے خوش و خرم اس کی جگہ لکھیں گے خوش باش اور تازہ دم کی جگہ لکھیں گے آپ چاکو چوبن یہ ہم مانا الفاظ ہیں ان کے آگے بیٹا نیچے دیکھئے آگے ہے ہاتھ پاؤں مارنا تو ہاتھ پاؤں مارنے کی جگہ پہ آپ لکھیں گے جدو جوہد کی اس کے بعد بیٹا آگے ہے بس نہ چلا تو بس نہ چلا کی جگہ آپ لکھیں گے زور نہ چلا اس کے بعد نیچے آ جائیے بیٹا نیچے جو لفظ ہے وہ ہے مارا مارا پھرتا رہا اس کی جگہ پہ آپ لکھیں گے بے یارو مددگار پھرتا رہا اور نامو نشان کی جگہ پہ لکھیں گے بیٹا ٹھیک آنا اور آخر میں دیکھئے بیٹا آخر لفظ ہے اس کا کام تمام نہ کر دے تو کام تمام کرنا ہے کہ جگہ آپ لکھیں گے مار نہ ڈالے یہ بیٹا اگلا سوال آپ کا تفہیم کا ہے اور آپ تفہیم میں دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ کوئی جملے دیئے گئے ہیں اور ان کے درست جواب یہ گردہ اپنی دائرہ لگانا ہے پہلا زمین کا ایسا حصہ جس کے چاروں طرف سمندر ہو کیا کہلاتا ہے تو اس کا درست جواب ہے بیٹا جزیرہ اور شہر بغداد کس ملک میں واقع ہے تو یہ بیٹا عراق میں واقع ہے اور عراق قبل کے یہ دار الخلافہ ہے بیٹا اگلے پیچ پہ دیکھئے اگلا ہے خشکی کا وہ حصہ جو سمندر کے ساتھ واقع ہو کیا کہلاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بیٹا ساہل سمندر کا جو ہوتا ہے اس سے بیٹا سخشکی ساتھ واقع اسے ساہل کہتے ہیں زمین کا ہلنا کیا کہلاتا ہے زلزلہ اور بحری جہاز کو چلانے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں بیٹا انہیں کپتان کہا جاتا ہے وہ جہاز جو سمندر میں چلتا ہے کیا کہلاتا ہے تو اسے ہم بحری جہاز کہتے ہیں افریقہ کے سیاہ فارم باشندے کیا کہلاتے ہیں تو انہیں حبشی کہا جاتا ہے عراق کس برعظم میں واقع ہے تو بیٹا اس کا درود جواب ہے ایشیا میں یہ نیچے بیٹا آپ بک میں دیکھئے نیچے کوئی سرگرمیاں لکھی گئی ہیں سرگرمی میں جو پہلا ہے وہ سوال ہے دنیا کے نقشے میں برعظم افریقہ تلاش کیجئے اور اس کے ملکوں کی فیرست بنائیے تو بیٹا نقشہ آپ دیکھ لیجئے گا کہیں سے بھی نقشہ لے لیجئے گا یا نیٹ سے دیکھ لیجئے گا اور برعظم ایشیا ہے برعظم افریقہ جو ہے بیٹا اس کے ممالکی فیرست بھی آپ نے کوپیس میں بنانی ہے تو یہ سارا کام بیٹا جو آپ نے یہ کرنا ہے بک ورک بھی کرنا ہے کوپی ورک بھی آپ نے اپنے کوپیس پہ کرنا ہے اور بک ورک بک پہ کرنا ہے اور آپ ان سب چیزوں کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے موسیقی موسیقی